ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا مطب یوٹیوب چینل ویورز میں آج آپ کو بتاؤں گا اگر مردوں کے اندر مادہ منویہ کی کمی ہو اس مادہ منویہ کے اندر جرسیم کی کمی ہو تو ان جرسیموں کو پورا کرنے کے لیے آج میں آپ کو آؤٹسٹینڈنگ اور بہترین اور آلہ قسم کا آپ کو میں ماجون بنانے کا طریقہ بتاؤں گا اگر کوئی بھی شخص جس کی مادہ منویہ کے اندر جرسیم کی کمی ہے اگر وہ بندہ پانچ سو گرام اس ماجون کو کھا لے تو شرطیا یہ ہمارا معمول مطب ہے تو وہ بندہ اگر اس ماجون کے پانچ سو گرام کے کھانے کے بعد اگر اپنا مادہ منویہ کا چیک اپ کرائے تو اس کے جرسیم ون ٹوئنٹی سے ون ففٹی تک ایکٹیو ہوں گے تو چلتے ہیں ویورز اب اپنے نسخے کی طرف تو آپ یہ اجزاء لکھ لیں تخم بہمن سرخ، بہمن سفید، تخم پیاز، تخم اسپت، تارہ میرہ، تخم بلیون، تیل سفید، تخم خشخاص، تودری زرد، تودری سرخ، حب الظلم، حب الخزرہ، حب کلکل اور سونٹ، شکاک المصری، اکر کراہ، اور کباب چینی، مغز اخروٹ، مغز بادام، مغز پستا اور مغز فندک، مغز نارجیل دوستو ویورز یہ تمام اجزاء آپ نے ہم وزن لے لینے ہیں اور بہمن سرخ سے لے کر کباب چینی تک آپ نے ان کو علیدہ کوٹ لینا ہے باریک کر لینا ہے اور پھر جو مغزیات ہیں مغز اخروٹ سے لے کر مغز نارجیل تک ان کو آپ نے علیدہ کوٹ لینا ہے لینا تمام اجزاء کو مغزیات کو بھی اور تمام اجزاء کو ہم وزن لینا ہے لیکن بہمن سرخ سے لے کر کباب چینی تک جو میں نے بتایا ہے ان کو علیدہ کوٹ لیں اور تمام مغزیات کو علیدہ کوٹ لیں تو کرنا کیا ہے جو مغزیات میں نے بتائی ہیں انہیں علیدہ کوٹنے کے بعد آپ نے چھے نمبر چھاننی کی مدد سے چھان لینا ہے اس کے بعد آپ نے ان دونوں صفوفوں کو مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ نے اس صفوف کے ٹوٹل وزن کر کے تین گناہ اس کے اندر آپ نے شہد کو مکس کر لینا ہے تین گناہ جب آپ شہد میں اس کو مکس کریں گے تو اچھی طرح گھوٹ لیں جب اچھی طرح آپ گھوٹ لیں گے تو یہ اس شکل کا تیار ہوگا یہ ماجون میں نے تیار کیا ہے ہمارا معمول مطب ہے جو ہم مردوں میں مادہ منویہ کے اندر جرسیموں کو ایکٹیو کرنے کے لیے اور پیدا کرنے کے لیے دیتے ہیں یہ اس طرح کا تیار ہوگا اور آپ اس کو صبح دوپیر اور شام دودھ کے ساتھ کھائیں انشاء اللہ تعالی آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے آپ اس کو استعمال کریں اگلی ویڈیو میں ملیں گے اسی موضوع کے ساتھ السلام